یہ کس کی نظر کھا گئی تو آپ نے دیکھا وہ بچی جب میچ ختم ہوا کس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی تو اگر ورلڈ کپ سے پہلے ہم ہوم گراؤنڈ پر خودانہ خاش کا ٹی ٹوینٹی سیریز ہار گئے اگر وائلڈ بول میں ہماری ٹیم کی یہ حالت ہے تو پھر تو پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے ایک تو پاکستان اپنی عزت بچائے شیریز برابر کرنی ہے کل کا میچ جیتے اگر کل نیوزیلینڈ پھر جیت جاتی ہے تو 3-1 اور ایک ایسی ٹیم کے ہاتھ ہو تو پاکستان کے لیے بہت ہی ایک مایوس کن صورتحال ہوگا بھائی آپ یہ دیکھئے کہ نیوزیلینڈ کے جو مین پلیر ہیں چھ ساتھ وہ نہیں ہیں تو فتح تو ان کی ہو گئی نا برابر بھی کر لیں تو کوئی فرح نہیں پڑتا ڈیسیمبر 2021 was the last time جب ویسٹ ان ڈیس سے ہم ایک ٹی ٹی سیریز جیتے تھے 2021 ڈیسیمبر یعنی ڈھائی سال ہو گئے ہیں ہم ایک بھی ٹی ٹی سیریز اپنے نام نہیں کر سکے ہوم اور اوے لیکن ہم تو نمبر ون ہیں بس ہم نمبر ون بولنگ سائیڈ بھی ہیں ہم نمبر ون ہیں ہمارے بیٹرز رانکنگ میں سامنے سامنے ٹاپ ٹین میں دیکھتے ہیں مگر کیا کرنا ایسی رانکنگ کا ٹی نیوزیلینڈ کی سوری جو ٹی تھی ہے اس نے دے دے کے جو ہماری درگت بنائی ہے ہمارا ہے ہمارے پلیئرز کو ایک اٹھگری کے پلیئرز کو کیا کیا ہوا رنکلز کہاں پانچ سال سے یہ ہمارا آل اس مجھے سے ہوا کہ ہم نے کبھی بھی کسی اچھی ٹی مختلف ساتھ ایک تو سیریز کھیلی نہیں اور جو سیریز ہم نے کھیلی کبھی سے بابن کے ساتھ کھیلی کبھی ہم نے ساود اطفقہ کی بیٹیم سے ساتھ کھیلی کبھی ہم نے نیوزیلینڈ کی سی ٹی مختلف ساتھ کھیلی نوازکار دوستو جے ہیں کرکٹ گراؤنڈ پر پرٹس نہ کر کے اگر آپ آرمی کیام پر پتھر اٹھا کے دوڑیں گے اور پہاٹ سے اوپر نیچے ہوں گے تو حالات یہی ہوگا نیوز لینڈ کے ڈیگ ٹیم کے ساتھ کیا مطلب گھانا نائجریہ کے ٹیم کے ساتھ بھی آپ ہار سکتے ہیں اسی طریقے کا اب حالات ہے پاکستانی ٹیم کا جس کو لے کر پاکستانی میڈیا کو اب یہ در ستانے لگائے کہ کہیں ہم نیوز لینڈ کے ڈیگ ٹیم کے ساتھ سیریز نہ ہار جائے آج آخری میانچے اور پاکستانی میڈیا دعائے مانگ رہا ہے لائیو ٹی بی پر کہ ہمارے ٹیم آج کی میانچ جیت جائے تاکہ اجد بچ سکے ہم جو پانچ جیرو کے آجس لگائے تھے دو دو کر کے ہم اپنا اجد بتا سکے چلی بیڈیو دیکھتے ہیں میں بتاؤں کو بیڈیو کی انپر ایک رکٹ ہی تو ہے جس کے پیچھے پاکستان کی پوری قوم دیوانی ہے مگر اس دیوانے پن کو مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہو رہا ہے بیکرز جب آپ کی ٹیم پرپارم نہیں کرتی تو شائکین کا انٹریسٹ کم ہوتا جاتا ہے ڈیسیمبر 2021 was the last time جب ویسٹ ان ڈیس سے ہم ایک ٹی ٹی سیریز جیتے تھے ہمارے بیٹرز رانکنگ میں سامنے سامنے ٹاپ ٹین میں دیکھتے ہیں مگر کیا کرنا ہے ایسی رانکنگ کا جب ہم ایک نیوزلینڈ کی بھی بھی نہیں شاید سی سائٹ کو بھی نہ ہرا سکیں اور وہ ہم سے بہتر زیادہ سمجھیں ہاں موقع دیتے ہیں جب ہم نیوزلینڈ میں کھیلے تھے تو اس وقت بھی ہمارے وہی حالات تھے ہم یہاں پر کھیل رہے ہیں اپنے ملک میں تو ہمارے یہی حالات ہیں کہ ہم جیت نہیں پا رہے ہیں بچے بچارے رو رہے ہیں سٹیڈیم میں یہ آپ کے دل پر لگنی چاہیے یہ بات ایک لاکھ باتیس ہزار کے سامنے آپ احمد آباد میں ہارے تھے اس کے بعد آپ یہاں تک ہارتے چلے آ رہے ہیں اور جیسا بھی سویرہ نے ایک بڑا ایک آپ کو آنکھیں کھولنے والی چیز بتائی ہے کہ دو ہزار اکیس سے پاکستان کوئی ٹی ٹوینٹی سیریز نہیں جیتا اور ہم یہ کہتے ہیں یہ فارمیٹ سب سے آسوٹ کرتا ہے اور جو جیتے بھی ہیں وہ کوئی بہت ہائی اینڈ ٹیم نہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہم نے وہ سیریز اپنے نام کی تھی کوئی آسٹریلیا کوئی نیوزلینڈ کوئی انگلنڈ مطلب ان کے تو آس پاس مجھے لگتا ہے ہم بھٹکی نہیں پارے کیونکہ ہمارے گھر میں آکے جس طرح وہ ہمیں ہینڈل کرتے ہیں وہ تو ہم نے پچھلے پورے سال میں دیکھی لیا پھر بھی ہم کہتے ہیں ورلڈ کلاس ٹیم ہے ہماری ورلڈ کلاس رینکڈ بولنگ ہے فوکس آج یہی رہے گا کہ کل جس طرح کی ہمیں ایک شکست ہوئی ہے کتنی دفعہ ہم انبیارس ہوں گے ہم میچ ہار جائیں گے ان بیٹوین یا نہیں ہاریں گے کیا پروبلم ہے ٹیم پاکستان کے ساتھ ہمارے اگینس کوئی بھی ٹیم آتی ہے ایک روکی ٹیم بھی آتی ہے ایک لیس ایکسپیرینس ٹیم بھی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کے لیے ہیں صرف وہ آتے ہیں ہمارے اوپر ٹرین کرتے ہیں اور بڑے بڑے پھر کانٹریکٹ لے کے دوسری لیگز میں جا کے کھیلتے ہیں ایک آخری ٹی ٹیم ٹی رہ گیا ہے اس ٹیم کے اگینس کیا یہی ٹیم بھی ہمیں ہمارے گھر میں ہرا کے چلی جائے گی اس بات میں تو تو کئی امکان آتا ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کے ٹیم کو پاکستانی ٹیم سے ایکسپیک کی جا رہی تھی کہ یہ جو سیریز ہوگی یہ تو پاکستان پہ کہا جا رہا ہے پانچ سے چیچ جائے گا لیکن اب لگ رہا کچھ سیٹویشن چینج ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ لگا تھا ہم دو میچز جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سیریز کو ہم برابر کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کہ یہی وہ سکارڈ ہے جس نے ٹی ٹی وڈکا بھی کھیلنا ہے اور کافی امیدیں تھیں اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جو نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی ہے وہ بھی یا سی کٹیگری کی ہے نیوزیلینڈ کی سوری جو ٹیم تھی اس نے دے دے کے جو ہماری درگت بنائی ہے مارا ہے ہمارے پلیئرز کو ایک کٹیگری کے پلیئرز کو کیا کیا انہوں نے کل کرکٹ سٹیڈیو میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو نیوزیلینڈ کی پلیئرز آئے ہیں انہوں نے تو آتا ہی پاکستانی ٹیم پر لاتھی چاہت شروع کر دیا تھا یہ ایک سی ٹیم نے ہماری مجھ ساکتا نمبر ون ٹیم کو دیکھئے کہ یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے کہ دیکھئے نیوزیلینڈ کے پاس بی اور سی کٹیگری میں ترے بہترین پلیئرز ہیں لیکن ہمارے پاس بی کٹیگری میں بھی کوئی بینچ سٹرنٹھ موجود ہی نہیں ہے پانچ سال سے یہ ہمارا آل اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے کبھی بھی کسی اچھی ٹیم کے ساتھ ایک جو سیریز کھیلی نہیں اور جو سیریز ہم نے کھیلی کبھی سے بابن کے ساتھ کھیلی کبھی ہم نے سعود افیقہ کی بی ٹیم کے ساتھ کھیلی کبھی ہم نے نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کے ساتھ کھیلی کبھی ہم نے بانگلہ دیش کے ساتھ یا پھر ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیلی ٹی ٹی انٹی انٹرنیشنل میچ میں نیوزرینڈ نے شکست دیکھر فیریز میں دو ایک کی برتری حاصل کر لی ہے آخری میچ کلی جائے گا نیوزرینڈ نے دو ایک کی برتری حاصل کر لی ہے تشویش کی بات ہے فینس کے لیے بھی چونکہ نیوزرینڈ کی وہ ٹیم نہیں ہے جو کسی طرح ایک فرس کلاس ٹیم ہے یا جو ان کی فرس ٹوائس ٹیم ہے اور پاکستان کی جائے کہ واقعی سر ورلکس سے پہلے جو ہماری تیاری ہیں ان کا پول بھی کھلا ہے جو ہم نے اٹھائیس ٹیس ہزار کا کراؤڈ دیکھا کھلافی سٹیڈیم لاہور میں تو لوگ ہار کے لیے تو میچ دیکھیں نہیں آتے اور آپ دیکھیں نیوزرینڈ چھوٹا سا ملک ہے لیکن کیا کمال ٹیلنٹ ہے وہاں پر جو انہوں نے لڑکے آزمائے انہوں نے میچ جتوا کے دے دیا آپ دیکھیں کہ پاکستان ہونگراؤنڈ پر ایک ویک ٹیم کے خلاف ٹو ون ڈاؤن ہے اب جو سیٹڈے کو پیچ ہے ہم کس طرح اپنے تماشائیوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ بھائی آپ دوبارہ آ جائیں تضافی سٹیڈیم آج ہم جیت جائیں گے کیا پاکستان سیریز میں واپس ہی کر سکتا ہے یا خدا نہ خاصتہ اگر شکست ہوتی ہے تو یقین دور پر مجھے لگتا ہے کافی پہنچوار آئے گا جس کا ذکر ماجی صاحب فرما رہے ہیں کل رات کو آپ نے دیکھا وہ بچی جب میچ ختم ہوا کس طرح دھوڑے مار مار کر رو رہی تھی یہ ہمارے ہاں کرکٹ کے اموشنز ہیں سر وہ تو بچی تھی وہ دوست کو سمجھ نہیں آیا لیکن ہم تو دل میں اداس ہوگے بیٹھے ہیں کہ بی ٹین کے آگے یہ حال ہے سی ٹین کے آگے تو ابھی ورلڈ کپ کے ماب کو ورلڈ کپ سے پہلے تو ہمیں اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے تو اگر ورلڈ کپ سے پہلے ہم ہوم گراؤنڈ پر خودانہ خاز کا ٹی ٹوئنٹی سیریز ہار گئے اور بعد میں آئرلین اور انگلینڈ کی سیریز اور مشکل سیریز ہے پھر ہمارا جو فورمیٹ ہے جس میں ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں وہ تو ہمارا وائٹ بول فورمیٹ ہے اگر وائٹ بول میں ہماری ٹیم کی یہ حالت ہے تو پھر تو پاکستان کرکٹ کا اللہ ی حافظ ہے کرکٹ ایسی چیز ہے جو کموں کو پاکستانی قوم کو جوڑتی ہے اگر اسی کھیل کے اندر ہم بکھر گئے تو پھر حوکی کا حال ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کی نظر کھا گئی سب کو کہاں غلط ہی نظر آتی ہے پاکستان کی اس شکست میں جو بیک ٹو بیک دو ٹی ٹوینٹی ہا رہا ہے پھر اے ہم کو چھکے 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 مانا جی ان سے سوال کرو کہ بھائی یہ پاکستان کی نمیسی سیزن میں کتنے چھکے مارتے ہیں جو ان کو عادت پڑ گئی ہے پی اے سیل میں کتنے چھکے سر دیکھے ہیں ایک تو پاکستان اپنی عزت بچائے سیریز برابر کرنی ہے کل کا میچ جیتے ہیں اگر کل نیوزیلینڈ پھر جیت جاتی ہے تو تھری ون اور ایک ایسی ٹیم کے ہاتھ ہو تو پاکستان کے لیے بہت ہی ایک مایوس کن صورتحال ہو بھائی آپ یہ دیکھئے کہ نیوزیلینڈ کے چھو بین پلیئر ہیں چھ ساتھ وہ نہیں ہیں تو فتح تو ان کی ہو گئی نا برابر بھی کرنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جیت بھی جائے تو ان کو کیا انہوں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ پہ کامیاب رہے وہ آپ کی زمین پر آکے آپ سے کھیل کر چھے پلیر بنا کر چلے گا اب ان میں سے پاچھے پلیر ہیں وہ آگے ان کے کام آئیں گے تو ہم نے تو لوس کیا ہے ہم نے تو ایک تو ہم کہتے رہے کہ یہ ویک ٹیم ہے ویک ٹیم ہے اور کانسٹریشن تو ہم نے تو پوری ٹفلسرین ٹیم ہے ہمارے پاس تو ایک رزبان انفیت ہو گیا ہم نے پوریر باہر نہیں ہے جسے ہم کہے کہ وہ اس سرین میں نہیں کھیلا آپ نے وڈکپ میں جانے ہیں آپ کے اندیان سے پہلے بھی آپ کا ایک مچ ہے تو بہت کم نہیں رہ گیا بہت کم بہت سانے اور پرپریشن تو ہمارے سامنے پوزیٹیو میں دکھا جاتے نیوزولینڈ کو بہت فائدہ ہوگا ہے ہمیں بہت اسے ہمیں یہ واہ کہ آنکھیں پھولی ہو گئی کہ یہ کریں گے کہ آگے جاکے یہ کیا ہو گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم جو دو میچے تیسرا اور چوتھا میچ جو نیوزیلینڈ جیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری کہاں غلطیاں ہیں ہماری دیکھیں پہلے مزدر صاحب پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ بی ٹیم ہے یا نہیں ہے پھلکل بی ٹیم ہے پھلکل سی ٹیم اگر کہتے ہیں تو پھلکل سی ٹیم ہے اس میں تو کوئی شک ہے دی دیکھیں ان کے تقریباً تیر آپ لے رہے سے ہیں جو کہ شاید ورڈ دف کیسا ہوں لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے پاکستان دیکھیں انہوں نے نہیں کیا نو تقریباً ان کے نو جو ہیں وہ آئی ٹیل میں ہیں باقی دو تین ان کے فٹنے ہیں ایک آدھ شاید وہ کام ٹیورا کھیل رہے ہیں تو اس لیے یہ کوئی شخص میں شک نہیں ہے کہ بی ٹیم ہے ہاں پاکستان کی ٹیم مقابلہ نہیں کر سکی اور پاکستان کی ٹیم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم ان کو ایزی لے گی یہ میں بلکل نہیں سمجھ تھا پاکستان کی کوئی سیریز کے لیے تیاری نہیں تھی یہ آپ زہن میں ڈالے اور اگر تھوڑی بہت تیاری تھی پھر ہم نے کیمپ اتنا سخت لگا دیا پہ اپنا باد میں جانگی ایک بیزیکل پیٹک ٹیم اس کا آفتر افیکٹ اس کا آفتر افیکٹ اتنا ہوا کہ ابھی تھکے ہوئے لڑکے لگ رہے ہیں بلکل مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ لڑکے کوئی اتنا ہنڈر پرسٹ اپنا نہیں دے رہے ہیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے پاکستان بڑیا دعائے مانگ رہے تھے لیکن ایک جو بیچ میں ایک پاکستانی چیچا نے صحیح بات کیا کہ اگر نیوزلینڈ یہ سیریز برابر بھی کر دیتا ہے تو یہ ان کی جیت ہے کیونکہ مورالی ایک ڈی ٹیم لے کر آیا ہے نیوزلینڈ ان کے کوئی بھی بڑے پلیئر یہاں پر نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ پاکستان کے ساتھ دو دو سیریز برابر کر کے جاتے ہیں تو یہ مورالی نیوزلینڈ کی بکٹری ہے کیونکہ پاکستانی بڑے اچھل لائے تھے کہ نیوزلینڈ نے اپنا سارا پلیئر تو آئی پیل بھیج دیا ہم ان کو ان کے آقا دکھائیں گے ان کو پانک زیرو سے آرائیں گے تاکہ اگلی سال چاہیں گے اپنا اے ٹیم ہم کو بھیج دے آئی پیل کے ٹائم میں بھی لیکن ایسا ہرگیز نہیں ہوا نیوزلینڈ کے ڈی ٹیم نے ان کی اے ٹیم کو ان کی آقا دلا دیا تو یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کرکٹ گرام کو چھوڑ کر پاکستانی آرمی ٹرننگ کے آپ نے زیادہ ٹائم بیدانے لگو گے وہ ہی ہار ہوگی جو سرینڈر آرمی جو خود سرینڈر کرتے ہیں مطلب کوئی بھی آر نہیں جیت پائے وہ کیا ٹیم کو کرکٹ میں آپ جیت آئے گا تو دوستہ ایس ویڈیو میں ایک نائی ویڈیو اچھا رہا ہے جو رو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر کر دیجئے تاکہ ہماری لٹس ویڈیو ایڈو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند بند آترہ